بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے فتنہ خوارج کے بارے میں خوارج کے ایسی قوم جس کو دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ناظرین خوارج کا فتنہ کوئی نیا نہیں کہ اس کی پہچان مشکل ہو یا اس سے تنبیہ کرنے والے کم ہو یہ فتنہ صحابہ کرائم کے دوست سے اٹھا اور قیامت تک کسی نہ کسی شکل میں اپنا وجود برقرار رکھے گا جیسے کہ صحیح عزیز میں مذکور ہے کہ اسلام کے اس اوالین دور میں خوارج پر شیطان نے جو تلبیسات کر کے ان کو گمراہ کیا تھا اس کے توڑ کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفسر قرآن کا خطاب دیا تھا یعنی ان سے بہتر قرآن کی تفسیر و تشریق کوئی نہیں جانتا تھا میدان مناظرہ میں کودے تھے انہوں نے خوارج کے پیش کردہ قرآنی استدلات کا موئز حسنہ سے درست مانی اور تفسیر پیش کر کے ان گمراہ فکر لوگوں کو لا جواب کر دیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہروری علیدہ ہوئے اور انہوں نے ایک خاص نظریہ اپنایا تب ان کی تعداد چھ ہزار تھی یہ لوگ سیدنا علی بن عبی طالب اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کے خلاف بغاوت پر متفق تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور انہیں کہتے امیر المومنین خارجی آپ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے پرطول رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے انہیں خروج کرنے تک کچھ نہ کہو کیونکہ میں ان سے اس وقت تک جہاد نہیں کروں گا جب تک وہ لڑائی کا آغاز نہ کریں اور ان قریب وہ ضرور ایسا کریں گے اس وقت خوارج مسلمانوں سے الہدہ ہو کر ایک گھر میں جمعتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ظہر کے وقت گیا اور انہیں کہا امیر المومنین نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھائیے گا تاکہ میری جماعت چھوٹ نہ جائے میں ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائیں میں نے کہا انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا میں اچھے اخلاق کا مالک تھا کسی کو تکلیف نہ دیتا تھا چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی میں نے بقدر استطاعت سب سے اچھا یمنی سوٹ پہنا اور بال سمارے ابو زمیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوب روح اور وجیہ انسان تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا تو کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور کچھ کیلولا کر رہے تھے یہ این دوپیر کا وقت تھا میں نے عبادت الہی میں ان سے زیادہ محنتی کوئی قوم کبھی نہیں دیکھی تھی ان کے ہاتھوں اور گھٹنوں پر اونڈ کے زمین پر لگنے والے اعضاء کی طرح گھٹے پڑے ہوئے تھے اور ماتے پر سجدوں کی کسرت کی وجہ سے محرابے بنی ہوئی تھی ان کی کمیز پسینہ سے تر بتر شلوارے ٹکھنوں سے اوپر اور چہرے سے شب بیداری کے اثار نمائی تھے میں نے پہنچ کر سلام کیا انہوں نے کہا ابن عباس خوش آمدیب کس لئے تشریف لائے ہیں اور یہ خوبصورت سوٹ کیوں پہن رکھا ہے میں نے کہا اس سوٹ کی وجہ سے مجھ پر اعتراض کر رہے ہو حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس سے بھی اچھے سوٹ پہنے دیکھا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے جو زینت اور کھانے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں کس نے حرام کر دیا کہنے لگے اچھا یہ فرمائیے کہ کیوں کر تشریف آوری ہوئی میں نے کہا میں مہاجرین و انصار اور دماد رسول کی طرف سے آیا ہوں اور تمہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ وہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی موجودگی میں وہی نازل ہوئی انہیں کے بارے میں ہوئی اور وہ اس کی تفسیر کو تم سے زیادہ جانتے ہیں تمہارے اندر ان میں سے کوئی نہیں ہے میں تمہارے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں اور تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں یہ سن کر بعض حاضرین مجلس وہاں سے چل دئیے کچھ کہنے لگے قریشیوں سے نہ جھگڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلکہ یہ تو ہیں ہی جھگڑالو قوم لہذا ان سے بات ہی نہ کرو لیکن ان میں سے ایک گروہ میرے پاس آیا اور ان میں سے دو تین آدمی کہنے لگے اللہ کی قسم ہم ضرور اس سے بات کریں گے اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر گور و فکر کریں گے میں نے پوچھا بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والے پر تمہیں کیا اعتراض ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مہاجرین و انصار صحابہ انہی کے ساتھ ہیں کہنے لگے ہم ان پر تین اعتراض ہیں میں نے کہا بتاؤ کون سے ہیں کہنے لگے انہوں نے دین کے معاملے میں انسانوں کو سالس مانا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے اللہ کے اس فرمان کے بعد لوگوں کا فیصلہ سے کیا تعلق انہوں نے لڑائی کی اور قتل کیا لیکن نہ کسی کو قیدی بنایا نہ مال غنیمت حاصل کیا اگر مخالفین کفار تھے تو انہیں قید کرنا اور ان کا مال لوٹنا حلال تھا اور اگر وہ مومنین تھے تو ان سے لڑنا ہی قرام تھا ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا اگر وہ مومن تھے تو پھر ہمارے لئے ان سے لڑنا اور مارنا حلال اور قیدی بنانا حرام کیوں اسی طرح اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے سے روک دیا اگر وہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر لا محالہ کافروں کے امیر ہیں میں نے پوچھا اور بھی کوئی اطراز ہے کہنے لگے اتنے ہی کافی ہیں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہارے سامنے قرآن کی کوئی آیت رکھوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تمہیں بتاؤں جو تمہارے ان اطرازات کو باطل کر دے تو تسلیم کر لوگے اور اپنے موقع سے رجوع کر لوگے کہنے لگے کیوں نہیں رجوع کیوں نہیں کریں گے بھلا میں نے کہا جب تک تمہارے پہلے اطراز کا تعلق ہے کہ دین کے معاملے میں لوگوں کو سالس مانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک خرغوش کی قیمت یعنی چوتھائی درم کے معاملے میں بھی لوگوں کو سالس مقرر فرمایا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ مارو اور جس نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک سالس مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرلو مذکورہ بلا آیات بنات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے فیصلے کو جائز قرار دیا ہے اور اسے محفوظ اور جاری اور ساری طریقہ بنایا ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ لوگوں کی جانیں بچانے اور ان کی آپس میں صلح کے وقت لوگوں کے فیصلے کی زیادہ ضرورت ہے یا چوتھائی درہم کی قیمت رکھنے والے خرگوش اور عورت کے شادی بیعہ اور تلاق کے معاملات میں کس کو افضل سمجھتے ہو کہنے لگے یقیناً لوگوں کی جانوں کو بچانا اور آپس میں صلح کروانا ہی افضل ہے میں نے پوچھا پہلے اعتراض کا تسلیس بخش جواب مل گیا کہنے لگے بے شک میں نے کہا جہاں تک تمہارے دوسرے اعتراض کا تعلق ہے کہ مخالفین سے لڑائی تو کی لیکن نہ قیدی بنایا نہ مال غنیمت حاصل کیا تو بتاؤ کہ اپنی والدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قیدی بنانا پسند کرتے ہو کیا اسے بھی ایسی ہی لونڈی بنا کر رکھنا جائز سمجھتے ہو جیسے دوسری لونڈیوں کو اگر جواب ہاں میں ہے تو تم کافر ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ مومنینوں کی ماں نہیں ہے تو تب بھی تم کافر ہو اور دائرہ اسلام سے خارج ہو کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی مقدم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں اب تم دو گمراہیوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہو جس کو چاہو اختیار کر لو تم لوگ گمراہی کے گہرے گار میں دھس چکے ہو جاؤ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرو تمہارا یہ اعتراض بھی ختم ہوا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے جی ہاں میں نے کہا جہاں تک تمہارے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لکھوایا تو آؤ میں تمہیں تمہاری پسندیدہ شخصیت کا حوالہ دیتا ہوں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدیبیہ کے موقع پر قریش سے اس بات پر صلح کی کہ ان کے درمیان ایک مہائدہ ہو جائے سحیل بن عمرو اور ابو سفیان نے یہ مہائدہ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ وہ مہائدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے وہ کہنے لگے اگر ہم یہ مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو کبھی بھی آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ آپ سے لڑائی کرتے لہذا محمد بن عبداللہ لکھوائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً میں اللہ کا سچا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جٹلاتے ہو لیکن خیر اے علی محمد بن عبداللہ لکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی درجے بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رسول اللہ کا لفظ نہ لکھوایا تو ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہ رہے ہوں یہ اطراز بھی ختم ہوا کہنے لگے جی ہاں یہ گفتگو سن کر بیس ہزار خارجیوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے باقی چار ہزار رہ گئے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا اور سب ہی اسی گمراہی میں مارے گئے مہاجرین و انسار نے انہیں جہنم واصل کر دیا ناظرین آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم کرے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ